دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے نہیں کہ اگر آپ قدر ٹرابل کر رہے ہیں ورک ویزا میں تو چیکر ڈوکمنٹ آپ کو کیری کرنا چاہیے اور قدر کے ٹرابل گائیڈ لائن سے رولز کیا ہیں کیا چینجز ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے کہنا چاہوں گا کہ 2023 شروع ہو گئی ہے آپ سب ہی کو 2023 نیا سال بہت بہت موارک ہو جتنے بھی ہمارے یوٹیوب فیملی ہیں یا فیلرین جو آپ کی جو فیملی ہیں ان سب ہی کو ہمارے طرف سے تہہی دل سے موارک بات 2023 کی اور میں آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ کے پرشانی ہے اس سال میں وہ پرشانی دور ہو جائے اور جو بھی آپ کی منکامنا ہے جو آپ کی ویشے سے وہ پوری ہو جائے دوستو تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ٹرابل گائیڈلینڈز کی بارے ہم بات کروں تو ابھی فیلحال قطر کے ٹرابل گائیڈلینڈز انڈیا پاکستان بنگلازیس نیپال ایسے کنٹریوں کے لئے سیم ہی ہے جسے پہلے تھا ویسے ہی ہے اور کوئی بھی آپ کو ایک سٹا کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ کرونا ویرس کا کچھ اثر چائنا میں دیکھا گیا ہے جس ویسے چائنا سے اگر کوئی آ رہا ہے تو وہاں کے لئے ایک رولز لاغو ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی وہاں پہ antigen test PCR test اس کو کرنا پڑے گا اگر قدر ٹرابل کر رہا ہے کوئی چائنا سے تو اور ساتھ میں اپنا vaccine certificate وغیرہ بھی carry کرنا پڑے گا اگر کوئی چائنا سے آ رہا ہے تو لیکن کوئی اگر انڈیا پاکستان بنگلازیس نیپال ایسے کنٹریوں سے اگر کوئی ٹرابل کر رہا ہے کام کے لئے ورک ویزا پہ تو وہ اس کو ابھی فیلحال کچھ بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی changes نہیں آیا ہے لیکن کیونکہ حالات بابلتے وقت نہیں لگتا دوستو اس لئے کبھی بھی آپ اپنے ساتھ میں جس طرح پاسپورٹ ویزا کوپی اور ٹکٹ آپ carry کرتے ہیں ٹھیک اس طرح سے اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنا vaccine certificate بھی carry ضرور کر لیجئے گا چاہے تو e-copy میں ہو مطلب اگر آپ کے پاس میں کوئی pdf میں اگر آپ کے پاس میں pdf میں آپ کا vaccine certificate ہے تو pdf میں اپنے موبائل پہ بھی carry کر سکتے ہیں soft copy اگر آپ کے پاس میں hard copy ہے تو hard copy بھی carry کر سکتے ہیں حالانکہ ضرورت ابھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کاری کر لینے چاہیے کیونکہ حالات بدل سکتا ہے کبھی بھی یا آپ سے کوئی پوچھ لیے تو وہاں پہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں اپنی security کے لیے ضرورت کاری کر لیجئے گا ضرورت ابھی نہیں ہے اور second چیزے دوستو یہ ہے کہ جب بھی آپ قطر پر travel کر رہے ہیں تو قطر travel کا ٹائم میں ہمیشہ جو ہے اپنے ساتھ میں دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جس طرح سے کچھ مہنے پہلے قطر آنے کیلئے ایک PCR ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا یا قطر جانے وقت بھی PCR ٹیسٹ کرنا پڑ رہا تھا تو ابھی ایسا نہیں ہے کوئی PCR ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ قطر آ رہے ہیں انڈیا پاکستان نیپار بنگلگس یا ایسے کسی کنٹری سے تو تو رولز ابھی بھی سیم ہے جس طرح سے پہلے کچھ دن پہلے تک جیسے کہ کچھ ہفتے پہلے یا کچھ مہنے پہلے PCR ٹیسٹ کرنے کا رول جو ختم ہو گیا تھا ابھی بھی کوئی PCR کرنے کا رولز نہیں ہے PCR کرنے کا ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے سیدھا کے لیے آپ جب آ رہے ہیں قطر میں تو اپنا ویکسن سارٹیفیکٹ جو بھی اپنے کوئی شیلڈ کر لیا ہو یا جو بھی آپ کے کنٹری میں ایبیلیول ہو جو اپروول ہو اپنے موائل پیڈی ایف میں سیف کر کے کیری کر لیچے گا اپنے ساتھ ساتھ پاسپورٹ ویزا کوپی اور ایئر ٹکٹ یہ تو تینوں ساتھ لازمی رہنا ہی چاہیے ساتھ میں اپنے ساتھ میں ویکسن سارٹیفیکٹ بھی کیری کر لیچے گا PCR کرنے کا ضرورت نہیں ہے اور رولز ابھی بھی دو ہے ارتہ اس میں وہی ہے جو پہلے تھا کچھ بھی چینجز ابھی فیلحال نہیں آیا ہے اور کچھ بھی اگر ہوتا ہے کچھ چینجز آتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں اپلٹ کر دوں گا دوستو اور اگر آپ کو کچھ ویڈیو سیکھنے ملتا ہے اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور آپ ہمیں انسٹاگرام فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں اور ہمارے ویڈیو وہاں بھی جاکا دیکھ سکتے ہیں دوستو تو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی thanks watching this ویڈیو